بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے تو جو آج ہم اللہ تعالیٰ کا نام لکھنے والے ہیں وہ ہے الغفور تو سٹارٹ کرتے ہیں آج کی کلاس الغفور لکھنے کے لئے ہمیں جو الف چاہیے ہے وہ ایک دو تین چار پانچ چھ یعنی ففتھ باکس سے end تک ہمیں الف چاہیے 5 باکس پہ الف چاہیے ہوگا ہمیں ٹھیک ہے یہ الف آ گیا پھر ہمیں لام چاہیے ہے تو لام لکھنے کے لئے ہم 1 2 3 باکس چھوڑیں گے 5 باکس سے نیچے ہم لام لکھیں گے یہ ہم نے لام لکھ دیا انچلی لائن ہم بالکل end تک لے جاتے ہیں اور اوپر یہاں پر ہم بنائیں گے اپنا غفور کا غائن الغفور غائن ٹھیک ہے یہ ہم نے ایک غائن بنا دیا اور ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے اس کو سینٹر سے کنیکٹ کرنا ہے تو سینٹر ہم نے نیچے لے آنا ہے یہ ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے غائن کا نکتہ ادھر لگا دینا ہے یہ ہمارا غائن کمپلیٹ ہو گیا پھر ہم نے حرف فا بنانا ہے تو حرف فا غائن سینٹر سے کنیکٹ ہوتا ہے لیکن فا ہمارا ایک سائیڈ سے کنیکٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے ہوتا دونوں 3x3 پہ ہی ہیں ٹھیک ہے یہاں پر ہم ایک آنکھ بنا دیں گے اور اس کا نکتہ ہم کدھر لگائیں گے جو یہ لائن آرہی ہے نا اس لائن کے اوپر لگا دیں گے ٹھیک ہے یہ ہمارا فا کا نکتہ لگ گیا اب فا کو ہم نے لے جانا ہے یہاں تک اور جہاں تک یہ نکتہ آرہا ہے نا یہاں تک ہماری یہ لائن اوپر جائے گی ہماری اوپر آگئی یہ لائن ہماری یہاں تک آئے گی ٹھیک ہے پھر ہم نے جتنا فا اس سائیڈ پہ ہے وہاں پہ اوپر لے کر جانا ہے اور یہاں پر ہمارا حرف واؤ بنے گا ٹھیک ہے کس طریقے سے میں بتاتی ہوں تو یہ ہم لائن اوپر لے گئے ہیں تو ہمارا یہاں پر 5 باکسز کا واؤ بنے گا واؤ کی جو پوری مکمل شکل ہے نا وہ بنے گی ہماری یہاں پر یہ یہ ہمارا حرف واؤ بن گیا اور انڈ پہ ہمارے پاس رو رہ گیا ہے تو رو کی یہ جو جگہ رہ گئی ہے نا یہ ساری رو کی ہے یہاں پر ہمارا حرف رو آ جائے گا کرتی ہوں میں اس حرف کی فلنگ اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ حرف کس طریقے سے لکھا گیا ہے موسیقی 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 موسیقی